بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دو دن پہلے طالبان کے ایک ڈیلیگیشن نے نورکنی ڈیلیگیشن نے ملہ برادر کی ان کی سربراہی میں چائنہ کا وزٹ کیا چائنہ کا وزٹ کا کافی چرچہ ہوا امریکہ میں بھی باتچیت ہوتی رہی اس کے علاوہ اور دنیا کے ملکوں میں پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کیا یہ دورہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے چائنہ کے مفادات یہاں پہ جو آج ہمیں نظر آتے ہیں کیا وہ واقعی ایسے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ چائنہ جب اپنے آپ کو سرٹ کرتا ہے اس خطے میں تو امن کے لیے ہمیں کیا کیا فوائد ملتے ہیں پھر اگر ہم طالبان کو دیکھیں تو انہوں نے شروع میں تو ایران کا وزٹ کیا ایک ایرانی حکومت جو نہیں آ رہی ہے اس کو جا کے ملے وہ لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑی جلدی جلدی تفصیلی وزٹ ایک موسکو کا کیا رشیہ گئے اور پھر چائنہ گئے اب یہی بات میں ہمیشہ کہتا رہوں کہ اگر افغانستان میں امن لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خطے کے ملک آپ اس میں مل کے کام کریں چونکہ یہاں پہ کوئی مشترکہ سٹریڈیجی نظر نہیں آ رہی تھی تو طالبان نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی زبردست کام کیا ہے کہ وہ اپنے بڑے پاپفل ڈیلیگیشن لے کے دونوں ملکوں میں گئے ہیں اور غالباً ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ اگر امن آپ کی ضرورت ہے تو پھر امن کے لیے رشیہ کو اور چائنہ کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہوگا پاکستان نے جو ویلکم کیا وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ چائنہ ایک مخلص ملک ہے اور پاکستان کے چونکہ روابط اور تعلقات بھی چائنہ سے بہت ہی گہرے ہیں اور خاص طور پر افغانستان کے معاملے میں تو بہت مشاورت رہی ہے لہٰذا پاکستان نے اس کو ایک بڑا اچھا شگون قرار دیا اور ملہ برادر کی سربراہی میں جو بیجنگ میں جو گیا وفد اس کو سراہا اور انہوں نے پاکستان نے اس چیز کا خیال اظہار کیا اس کا اظہار کیا اظہار خیال کیا کہ چائنہ کے یوں دلچسپی لینے سے لازمان خطے میں امن کی رائیں پیدا ہوں گی اب یہ ظاہر ہے کہ افغانستان کے تمام جتنے بھی ہمسائے ہیں اس میں چائنہ یا پاکستان دیکھ لیں رشیہ دیکھ لیں وہ سب چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی پلٹیکل حل نکلے جنگ نہ ہو اور چائنہ اور پاکستان لگتار اس کے لیے کمیٹڈ ہیں کوشش کرتے ہیں شروع دن سے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات میں کامیابی ہو جس سے کہ افغانستان میں امن آئے پاکستان کا جہاں تک تعلق تھا اس میں پاکستان کو ہمیشہ بھارت کی وجہ سے افغانستان میں شکو شبے میں دیکھا گیا کیونکہ بھارت کوئی نہ کوئی افغان لیڈرز کو ان کی جبوں میں پیسے ڈالتا تھا تو ان کو کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف کہانی سنا دیتا تھا جیسے ابھی انہوں نے بھارت نے یہ چلایا اور افغانیوں نے پیٹھنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے دس ہزار فائٹر بھیجے ہیں افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے کہاں بھیجے ہیں اسی طرح کے اور کئی الزامات تو جب فورن آفیس نے آج ویلکم کیا تو اس پہ بھی جب بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ جی یہ بھارت کا اس پہ کیا ریاکشن ہوگا تو فورن آفیس کے زاہد عفیس صاحب نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ بھارت تو ایک سپائلر ہے سپائلر کا رول کیا ہو سکتا ہے وہ معاملات کو خراب کرے گا وہ تو پہلے دن سے آمن پروسس کے خلاف کام کر رہا ہے لہٰذا پیس پروسس میں تو اس کا کوئی رول نہیں ہے اور بسے بھی ظاہر ہے ہم سب یہ کہتے ہیں کہ افغان لیڈ افغان اونڈ ہونا چاہیے ایک ایک پلیٹیکل سولیشن اور وہ افغانی خود مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کریں گے تاکہ خانہ جنگی نہ ہو اور وہاں پہ وہ خود اپنا فیصلہ کر سکیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت لگتار اشرف گنی اور اس کی گورنمنٹ کی حمایت کر رہا ہے اور اس کو فوج امداد بھی دے رہا ہے اب اگر آپ اشرف گنی کی سائٹ پہ کھڑے نظر آئیں اور ان امداد بھی دے رہے ہیں تو دوسرا فریق آپ کو دشمن سمجھے گا سو طالبان ان کو دشمن سمجھتے ہیں لہٰذا بھارت کا کوئی رول وہاں بن ہی نہیں سکتا رول اس وقت ہوتا ہے کسی کا جب وہ ایک نیوٹرل ہو ایک منصف ہو ایک ریفریق طور پہ کام کرے جو چائنہ اور پاکستان کرتے رہے ہیں اب افغانستان کے ساتھ باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنا سفیر پاکستان سے بلا لیا پاکستان نے یہی کہا ہے کہ ہم چائنہ کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ڈانگریڈ نہیں کریں گے باوجود اس کے کہ انہوں نے سفیر اپنا بلا لیا ہے اور یہ بھی اس چیز کے باوجود کہ جو کچھ وہ الزامات اس لڑکی نے آج کیے تھے امبیسٹرل کی بیٹی نے وہ ہماری تحقیقات کے مطابق بلکل چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان یہی کہتا ہے کہ ان کا سفیر آئے آ کے تو یہاں پہ اگر مدد کریں اس سارے پروسس میں تحقیقات کے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اب جب یوئس سیکریٹری سے پوچھا ہے آپ درہ دیکھئے ان کا دوگلپان اور مکاری امریکیوں کی دیکھئے جب دلی میں یہ یوئس سیکریٹری انٹری بلنکن یہ دلی میں تھے اور بھارت کے ساتھ مذاکرات وغیرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ اس طرح طالبان کا ڈیلیگیشن چائنہ میں ہے اور وہ بہت اس کا اچھا خیار مقدم ہوا ہے اور فورن منسٹر نے بات چیت کی یا ان سے ملے بھی ہیں ڈیلیگیشن سے تو جو سیکریٹری اف سٹیٹ انٹری بلنکن ہے انہوں نے کہا کہ اگر بیجنگ دلچسپی لے رہا ہے اس معاملے میں افغانستان میں تو یہ ایک بہت ہی مصبت قدم ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ اس میں چائنہ امن کے لیے کچھ کام کرے اب یہ جو امریکہ کا یہ کہنا یا ان کے سیکریٹری اف سٹیٹ کی یہ اتنی بات اس میں تضاد کتنا ہے بھارت وہ گئے ہیں جا کے وہاں پہ چائنہ کے خلاف معاملات تیہ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ ساری کوارڈینیشن کی ہے کہ ہم نے چائنہ کو کس طرح روکنا ہے کنٹین کرنا ہے اور اس میں لازمان سی پیک آتا ہے جو کہ چائنہ کی ایک طرح کی اس کی ایک نومک ایکسپینشن ہے اس کا بزنس پڑھ رہا ہے ادھر اس کو کیسے روکنا ہے اس کی بات سیکریٹری بلنکن نے کی اور ہمیں پتا ہے کہ امریکہ بھارت اور اشرف غنی کا ٹولا یہ مل کے اس سی پیک کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ دہشتگردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے دنوں ان میں سی آئی ایر راوڈ دونوں شامل تھے سو ان چیزوں کے اگر ہم دیکھیں تو منافقت امریکہ کی ایک ایک لفظ پہ اور چپے چپے پہ نظر آتی ہے سو پاکستان کو بہت موتات رہن ہوگا چائنہ نے اس سے پہلے بھی دوہزار انیس میں ان کے طالبان کے ریپریزنٹیٹیوز کو ریسیب کیا تھا چائنہ میں اور ان سے اس کے بعد کسی نہ کسی طرح کچھ تعلق مینٹین کیا ہے اور پاکستان اس معاملے میں معاملت بھی کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے چائنہ کے ساتھ طالبان کے روابط رہے ہیں اب چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سب کا مفاد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ خطے میں امن رہے اور یہ نہ ہو کہ خطہ کہیں سیول وار میں گھر جائے یا یہاں پہ درشت گردی عام ہو جائے اب چائنہ کا مفاد یہ ہے کہ وہاں پہ اس ترکستان کی مومنٹ ہے اس ترکستان اسلامی مومنٹ اب یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں سے ٹیررزم کرتے اب یہاں پہ جو اکثر جاننے والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ای ٹی ایم کا یہ ایس ترکستان کا وہاں پہ کو خاص وجود نہیں ہے افغانستان میں لیکن یہ کیوں چائنہ کیوں اس سے پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹ نیشن کی رپورٹ میں ایس ترکستان مومنٹ کے لوگوں کا ذکر آ گیا اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ امریکہ کی چکے ایمہ پہ ہے یہ چیز واضح ہو گئی کہ امریکہ اب افغانستان کی سرزمین سے سی آئی اے کے ذریعے نوردن نائس وغیرہ کو ملا کے مختلف ملکوں میں ٹیرزم کرائے گا لہذا اگر اس تناظر میں بھی ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے اس وجہ سے کہ ہمارا بھی سی پیک سے جو ایکسپینشن ہم نورٹ میں کرنا چاہتے ہیں یا ویسٹرن سائٹ پہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں آمن رہے اور امریکہ جو یہاں پہ ٹیرزم کروانا چاہتا ہے امریکہ کی یہ کوششیں کسی طرح ناکام ہو جائیں اب یہاں سے امریکہ کے نکلنے پہ ایران بھی خوش ہے ریشیا بھی خوش ہے پاکستان چائنہ یہ سب خوش ہیں لیکن سب کو مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہ جب یہ یہاں سے جائیں گے پھر امریکہ کیا پتے کھیلے گا اور آگے افغانستان میں کیا حالات ہوں گے لہذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور طالبان کو ایفیکٹیو دیکھتے ہوئے کہ ملیٹریلی طالبان فتوحات بھی حاصل کر رہے ہیں اور چائنہ میں اور افغانستان میں ایفیکٹیو بھی ہیں تو چائنہ نے ان سے کہا کہ آپ کو آپ نے گارنٹی دیوی یا انٹرنیشنل گارنٹی کہ افغانستان کے سرزمین اب استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس معاملے پہ بات ہو جائے اور ایک طرح کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ طالبان نے ذمہ داری لے لی کہ اس ترکستان کو وہاں سے کوئی چائنہ کے خلاف کاروائی نہیں کرنے دیں گے اس ترکستان مومنٹ والے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ وہ اس ترکستان والے سر اٹھاتے ہیں تو طالبان ان کی دلائی کریں گے ان کو وہاں پہ پاؤنی لگانے دیں گے اب یہاں پہ سولیشن کی بات کہ وہاں پہ امن آئے چائنہ نے اس کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں چائنہ نے کہا ہے کہ میں ایک آنس بروکر کے طور پہ کام کر سکتا ہوں اشرف گنی اور آپ کے درمیان طالبان کے درمیان میں بات چیت کروا سکتا ہوں اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ افغانیوں کے اوپر باہر سے جب بھی کبھی کوئی سولیشن تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے اس کو قبول کیا ہے لیکن ایک ریفری کے طور پہ اگر آپ کام کریں دونوں سائٹس کی بات سنیں اور دونوں کو ایڈوائز کریں کہ ابھی ہمارے خیال میں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے دوسرے کی یہ بات مان لینی چاہیے اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کے اوپر ہے اس کا سارا ملبا لیکن اگر وہ مان جائے تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ حال ہو سکتا آسانی سے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے امید امن کی طرف کچھ قدم بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امید ہو رہی ہے کہ اگر چائنا رشیہ نے دلچسپی لی اس معاملے میں دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا ان میں کوئی نے کوئی مفامت کی کوشش کی تو پھر افغانستان میں ہو سکتا ہے فوری طور پہ نہ سئی لیکن کسی نے کسی وقت میں کوئی انڈسٹیننگ ہوگی اور امن آئے گا اب طالبان نے یہاں پہ بات چیت کے لیے ایک کنڈیشن رکھی ہے اور وہ کنڈیشن ہے اشرف غنی کی کہ اشرف غنی کے ہوتے ہوئے یہ بات چیت نہیں ہو سکتی اب اشرف غنی کوئی اتنی بھی اہم چیز نہیں ہے کہ ضرور اس کو بٹھائے رکھا جائے یہ سوچنا ہوگا اشرف غنی کو بھی میرا خالق باقی ساری قوتوں کو چاہیے کہ وہ اس کو پریشرائز کریں کہ دیکھو تمہاری اپنی پوزیشن جو ہے وہ افغانستان کی امن سے زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اشرف غنی کو اسی کام پر لگائے رکھنے میں بھارت اور امریکہ پیچھے رہیں گے وہ آج بھی اس کی مدد کرنے ہیں اور وہ اس کو کہیں کہ ہم تری مدد کرتے رہیں گے تم فکر نہ کرو اور بیٹھے رہو اس چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مذاکرات آگے نہ بڑھ سکیں اور امن کی راہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہو سکیں لیکن اگر رشیہ اور چائنہ نے اسرٹ کیا تو ہو سکتا ہے پھر اشرف غنی کو اپنا رستہ اٹھانا رستہ لینا پڑے اور اس کے خالی ہو جانے جگہ خالی ہو جانے سے یا صدارتی محل خالی ہونے سے امید ہے کہ پھر کوئی مفامت کا رستہ نکل آئے گا آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی